مولا فرماتے ہیں اگر تو بیمار ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے سریحاً حدیث ہے جتنی بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایوہ ہی جو رزق تنگی آپ کو ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے فرمائے کسرہ سے پڑو استقفال کرو یہ حلوائیت میں فرمایا کمس کمانی والا ہفتے میں ایک مرتبہ دعائے گمیل پڑھو یہ دعائے گمیل کیا ہے دعائے گمیل وہ شفاہ ہے جو بندہ اپنے گھر میں پڑھنا ہے یہ ساری پلائیں اس کے گھر سے دور ہو جاتے ہیں اگر زندگی احلوائیت کے حزاظ سے مطابق انسان بزاہے ہیں لیکن آج زمانہ وہ آئے کہ ہم صرف شوٹ کٹ کے پیچھیں کہ بیچ کا راستہ ہو جائے ہیں کتنے نوجوان بھون کرتے ہیں مولانا رشتہ نہیں ہو رہا کوئی تعویز بتا دی شوہر سے بن نہیں رہی تعویز بتا دی انگلینڈ سے خاتون نے بھون کیا اور کہا کہ مولانا ایک آپ کے دوست میں مولانا اسدی ساتھ جانتے ہیں کہا کہ وہ بہت ہی اچھے تعویز دی میں نے کہا کس چیز کا تعویز آ ریا ہے کہ مولانا شوہر کے ساتھ بنتی نہیں ہے اور انہوں نے مجھے چینی پر کچھ پٹھ کے دیا ہے اور بس یہ چینی شوہر کو چاہے میں بلا کے بلاتی ہوں اور الحمدللہ اچھا برطا ہز ہو گیا میں نے کہا کتنا دیا آپ چینی کا کتنی تھی کوئی مولانا نے کوئی ایک کلو وادہ کلو بھیجی دی آپ پانچ سو پونٹ میں نے دیا پانچ سو پونٹ کوئی پاکستانی ہم نے ڈیڑھ لاک روٹا بنتا ہے ایک کلو چینی ڈیڑھ لاک روٹا شوہر اپنا اب میں تھوڑا سائیکلنٹی کریا آپ کے بات عقل نہیں انسان میں اگر عقل ہوتی کہ کبھی ان چکروں میں گرم میں جھگڑے ہیں کیوں عقل نہیں میاں بیوی کی نہیں پڑھ رہی عقل نہیں ماں نہ بیوی کو ہینڈل کر پا رہا ہے نہ ماں کو ہینڈل کر پا رہا ہے کیونکہ عقل نہیں اور پھر حدیثیں کسا سیدہ وادی پڑھتا ہے جس گھر میں عقل ہی عقل ہے جس میں محبت ہی محبت ہے جس میں مرکت ہی مرکت ہے وہی ایک گھنٹے کی مجلس کا کیا فائدہ کیونکہ سیدہ کے جشن میں آؤں اور گھر جاؤں تو نہ بیوی سنیں نہ بچے سنیں یعنی میرا گھر فاطمی نہیں ہے میرا گھر ابھی تک کو نہیں بنا جسا سیدہ کا گھر تھا پھر میں نے گھرون ساپس کے زیادہ میں ایک سیدہ کا جشن مناؤں گا وہ عید ملا کر نبی منائیں گے اور ان کے پاس کھلے جاؤں بتانی کونکون سی کانفرنسے کریں گے لیکن سب کا حال ایک جیسے سب کے گھر میں وہی جگڑ ہے وہی کمائیاں وہی مسائل میں نے اگر اہدبیت کو مانا آئے تھا کوئی تو ایسی پلس پوائنٹ ہو میرے گھر میں ہیں کہ دنیا کو بتا سکوں یہ علی والوں کا گھر ہوتا ہے کوئی تو رول موڈل ہو کوئی تو ایسی چیز میرے اندر ہو تمہیں جس کو اتنا خر کر سکوں اگر علی والے کا گھر اور مکر علی کا گھر ایک ہی جیسا ہو اب دونوں کے مسائلیں جیسے ہو پانچ سپورت دیئے مولانا اچھا میں نے کہیں یہ بتایا اچھا آپ اس کو میں بتایا میں نے کہا اچھا مولانا نے چینی دی ہوگی کھاندی میں نے کہا مولانا نے پوچھا ہوگا کہ آپ کے شوہر کو میٹھا پسند دے کے نہیں کہاں پوچھا تھا اچھا یہ بھی پوچھا ہوگا کہ میٹھے میں کیا پسند ہے یہ بھی پوچھا تھا میں نے کہا پھر آپ نے کیا بولا میں نے کہا میرے شوہر کو چائے پسند دے میں نے کہا چلو ٹھیک اچھا پھر یہ بھی بولا ہوگا کہ کمس کف دن میں تین چار بار چائے کے کف میں چینی ملا کے پلانا کہاں مولانا آپ کو کیسے پسند ہے میں نے کہا سنتی جائے یہ بھی بولا ہوا کہ چائے میں چینی ملا کے پلانا میں نے کہا یہ بتاؤ پہلے کتنے کب پلانا کی تھی کہا مولانا پہلے بہت زور زمرزتی کرنے کے مات میں ایک دو کب پناہ کے دیتی تھی میں نے کہا اللہ کی بندی اب یہ بتاؤ پہلے تو اسے چائے نہیں پلانا دیتی وہ تھکا ٹوٹا بیچارہ گھر میں آتا تھا چار پر آوازیں دیتا تھا اوہ بیوی صاحب چائے بنا گیا ہو چائے بنا گیا ہو تم کبھی کہاں آتا بھی کہاں لیکن اب مولوی کے کتنے پڑ اس کے آنے سے پہلے تو کچھن میں ہوتی ہے اس کے آنے سے پہلے چائے کا کب تیار ہوتا ہے وہ جیسے آکے بیٹھتا ہے تو پہلے آکے چائے جائے دیتی کیونکہ مولوی صاحب نے کہا ہے چائے میں چینی ملا کے بنانی ہے پہلے اس کو دو کپ نہیں ملتے تھے اب تو مولوی کی وجہ سے چار کپ پھلا رہی ہے تو میں نے کہاں وہ خود بھی سوچے گا اتنی فرما بردار دن گئی ہے یہ محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ چینی کا کبال نہیں ہے یہ تیری چائے پھلانے کا کبال نہیں ہے عقل سے کام نہیں لیتے وہ ہم غالب آئے انہیں اس کو تاویش کو بھروسہ ہے لیکن سیدہ کے پرامین پہ عمل نہیں کرتا بی بی والا بی والا کیونکہ آج مسائد کی مجلس نہیں ہے سیدہ کی آخری زندگی میں جو بی بی نے خلمت کی ہے اس بیماری کی عادت بی بی نے پورے گھر کو چھڑ گئے چچی چیزی بچوں کے لیے کھانا بنایا مولا منتیں کر لے سیدہ مجھ سے کچھ مانگ اور اب بی بی فرماتی ہے علی جب شادی ہوئی ہی بابا نے کہا تھا علی تنگ دستے کبھی ایسا سوال نہ کرنا علی شرمندہ ہو جائے جب پرامین ہے فرماتے ہیں کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے بی بی کو کیسا ہونا چاہیے مولا کیسا ہونا چاہیے فرما اے شخص اے مرد جب تو گھر جاتا یہ بتاگر تیرے محلے میں بارش ہو جائے تیرے چپنوں کو کیچڑ لگ جائے کیا تو کیچڑ والے چپن کمرے میں لے کر جائے گا کہا نہیں مولا کہا کیا کرے گا کہا پہلے اس کو چھانچ اس کو صاف کروں گا کیچڑ پھیکوں گا کت گھر جام گا کہ شوہر کو ایسا ہونا چاہیے جنہیں بھی باہر کا کیچڑ جھگڑے ایکسیڈنٹ ہو گیا آپس میں لانی ہو گئی یہ سارے باہر کے ٹینشن جب دھر میں داخل ہو تو درمازے پہ چھوڑ کے داخل ہو جائے اب مور آو ہے آپ ٹیکسی والے کا غصہ بھی پہ اتار رہا ہے آفیس کا غصہ بچے پہ اتار رہا ہے فرما ایسا آدھی والا نہیں ہوتا اتنی مسئیبت ہے آدھی میدان جن میں لڑ کے تھکے ہوئے ٹوٹو ہوئے جاتے تھے لیکن جب گھر میں داخل ہوتے تھے مولا کے چہرے پہ مسکر آٹھ ہوتی اس کا کیا قصور جو گھر میں بیٹھ چھوئے بھئی لڑائی تو انہیں کیے موسا اس کے اتار رہا ہے اتنے مرد تھے تو باہر اتار گیا تھے کہ جت جنابی باہر کا کچھرہ اور کیچڑ باہر چھوڑ کے اور گھر جاؤ تو صاف ستھرے ہو کر جاؤ کہ مولا سیدہ بی بی کیسی ہونی چاہیے فرما بی بی اس گلاب کے کھڑے ہوئے پھول کی طرح ہونی چاہیے کہ وہ کیسے کچھوہر جیسے گھر میں داخل ہو اس کے چہرے پہ مسکرہ ہوتا وہ چھے سے اس کے چہرے کو دیکھے اس کی ساری تھکا بردوروں نہیں چاہیے